مولا علی علی مولا میری جان مولا پہ قربان مولا میری جان مولا میری جان تیرے سبب اے نام سے خدا بتخانے کی پہچان گئی کعبہ بنا سجدے کے قابل ساری دنیا جان گئی بڑھ گئی تیرے بڑھ گئی تیرے آمد سے اللہ کے گھر کی شان مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان تو آیا تو کعبے کی دیوار ہسی ہر شاد ہوئی تیرے صدقے ساری دنیا قلب ہوئی آباد ہوئی تیرے محبت تیرے محبت ہم کو ملی یہ تیرا ہے احسان مولا میری جان روح عبادت جان عبادت میرا مولا حیدر ہے روح عبادت جان عبادت میرا مولا حیدر ہے دین کی طاقت دین کی حاجت میرا مولا حیدر ہے ہونا لی تو دین محمد ہو جائے بے جان مولا میری جان نادی علی احمد نے پڑھی اور تجھ کو پکارا قیبر میں نادی علی احمد نے پڑھی اور تجھ کو پکارا قیبر میں چان سے آ کر دھونے ہی مرحب کو پچھاڑا قیبر میں تو نہیں دشمن تو نہیں دشمن کا ٹھکانہ آنکھ کی عویران مولا میری جان دون جہاں میں کون سمجھ پایا ہے میرے آخا کو دون جہاں میں کون سمجھ پایا ہے میرے آخا کو جانے نبی عرب جانے اور کوئی نہ جانے مولا کو تم نے کیسے تم نے کیسے جون لیا اے تکسیری اظہار مولا میری جان مولا میری جان نعرہ لگا کر ہم نے بتایا ماں ہے ہماری پاکیزا نعرہ لگا کر ہم نے بتایا ماں ہے ہماری پاکیزا پون ہمارا خالص ہے اور پاک ہمارا ہے شجرہ منکر نعرہ منکر نعرہ جائے جہنم کر دو یہ اعلان مولا میری جان مولا میری جان تجھ سے محبت لازم ہے ہاں تجھ سے مودت واجب ہے تیری چاہت وہ دونت ہے جس کی حفاظت واجب ہے تیری محبت تیری محبت ہو جس دل میں بس ہے وہی دنوان مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان تُو ہی مولا تُو ہی ولی اور تُو ہی وسیع پرغمبر مولِ محمد تجھ کو اٹھا کر شان سے اپنے ہاتھوں پر حکمِ خدا حکمِ خدا سے خم میں ہوا یہ دن کا بڑا اعلان مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان حاش میں ذکرِ مولا سے سرشار عبادت ہوتی ہے حاش میں ذکرِ مولا سے سرشار عبادت ہوتی ہے یہ وہ گوائی ہے جس سے تکمیل شہادت ہوتی ہے کلمہِ حق سے کلمہِ حق سے روکنے والا ہوتا ہے شیطان مولا میری جان 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 داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر نگر نگر گلی گلی علی علی بس علی علی دی صدا یہ حق سکندر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر عشقِ علی میں لال سکھی نے علی ولی کا نارا لگایا دم دم ہر دم دال دم آلے پیر علی کا ڈنک بجایا جھوم 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 بول سمندر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر فقرِ امامہ شانِ بلایت عرشِ بری سے کعبے میں آئے خود میں لیے چوم علی کو نورِ رسالہ سب کو بتائے آ گیا ہے آ گیا ہے زورِ پیمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر داما دم مست قلندر علی دا پہلا ہے نمبر حق جہاں جہاں سچ جہاں جہاں شیرِ کبریاں ہے وہاں وہاں شیرِ قبریاں ہے وہاں وہاں علم و حکماتی کی سلطنت اور شجاعت کا ہے بادشاہ کل ایمان ہے دور و سبدر چاند ستارے سارے نظارے نادِ علی کا ورد پکارے ذکرِ مرتضی جانِ مصطفیٰ بکرِ مقدر پل میں سوارے بکرِ مقدر پل میں سوارے ہے سقی صابر در حیدر دم ادم مستقلندر علی دا پہلا ہے نمبر دم ادم مستقلندر علی دا پہلا ہے نمبر دم ادم مستقلندر علی دا پہلا ہے نمبر علی 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 حیدر کررار علی اے شاہِ عرب اے شاہِ عرب شاہِ نجف ولیوں کے سردار اے شاہِ عرب شاہِ نجف ولیوں کے سردار دیکھو میں جدھر جلون ماؤئی ہے علی کی اللہ کی خدرت میں خداوئی ہے علی کی سرکار دو عالم سرکار دو عالم کی چلی ان سے ہی سرکار حیدر کررار علی حیدر کررار حیدر کررار علی حیدر کررار علی حیدر کررار علی حیدر کررار آمد ہوئی حیدر کی بہت شاد ہے کعبہ دنیا میں اسی وجہ سے آباد ہے کعبہ کھل کر کیا کھل کر کیا دیوار نے اس بات کا اخرار حیدر کررار علی حیدر کررار حیدر کررار علی حیدر کررار حیدر کررار علی حیدر کررار تم نفس خدا این خدا وجہ خدا ہو اور سارے زمانے کے لئے اقدہ کشا ہو ہو سارے جہاں کے لئے تم سید�� اور سردار حیدر کررار اللہ کے عرفان کا میار ہو مولا ہم کیا ہے رسولوں کے مددگار ہو مولا ہر دور میں حق والوں کے ہو خافلہ سالار حیدر کررار علی حیدر کررار ہر حکم پیمبر کا بھلاتے ہو بھلا دو مسند پہ نبی کی جسے تم چاہے بکھا اوضو اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینت العلم والیون بابہا ناظرین سامعین آپ تمام کی خدمت میں قادم سید فیہ حسین کا سلام اور آپ تمام کا یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین میں نے جو ابھی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت کی ہے شرف حاصل کیا ہے بخوبی آپ مطلب جانتے ہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ اسی زیل میں ہم یہ ارز کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے بانی حاشم علی مردان ڈیریکٹر مرسادہ تلی خان خادم سید فیہ حسین اور تمام ٹیم آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اس وقت ہی حاضر ہوتی ہے جو کوئی خاص پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہم نے بارہا جیسے آمد ماہ رجب کے سلسلے میں پروگرامز نشر کیے اور ماہ رجب میں جشن مولود کعبہ آپ تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں پیش کیا اب جیسے ہی جشن مولود کعبہ جشن اور ملاحظہ کرتے ہیں مدھا کی محفلیں اس کے علاوہ یہ خاص بات یہ رہی کہ ہمارے شہر حیدراباد دکھن میں جیسے بڑے جشن کرتے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ ایسا پروگرام ہو جو تعلیمات اہم معصومین اور مولا کائنات کے راستے پر کیسے چل رہے ہیں اور یہ نونحال جو آگے چل کر ولی اصر کے سامنے پیش ہونا ہے اور انشاءاللہ ان کی فوج میں شامین ہونے کے لیے ان کے ماں باپ ان کے والدین کئیسی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ تمام آشکار کرنے کے لیے ایک ہمارے شہر حیدراباد دکھن میں ایک مدرسہ ہے جو حسین محلہ دعوی شفا میں ہیں اور وہ مدرسے کا نام ہے مدرسے معصومہ خم شہزادی معصومہ خم صلوات اللہ علیہ السلام کے نام سے منصوب یہ مدرسہ ہے یہ مدرسے کے جو مدرس ہیں ماسٹر ہیں یہ ہمارے محجت الاسلام مولانا محمد عباس صاحب خبلہ میں خبلہ و کعبہ کا ہمارے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں خبلہ سلام علیکم و علیک السلام خبلہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مدرسہ ہے کتنے برس ہو گئے اور یہ نونہالوں کیلئے جو آپ تعلیم کا احتمام کیا ہے یہ کوئیس کامپیٹیسین کر رہے ہیں جو جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں تو یہ کب سے آپ نے آغاز کیا اور یہ کتنے برس ہو گئے ہیں یہ تمام تفصیلات سے ناظرین کو ہمارے آگاہ فرمائیں ناظرین سلام علیکم اللہ کا لاکلا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے سرفراز فرمایا اسی سے ہماری زندگی ہے اسی سے ہماری پہچان ہے اسی سے ہماری دنیا بھی آباد ہے اسی سے ہماری آخرت بھی آباد ہے انشاءاللہ جیسا کہ ہم فیاض بھائی نے پوچھا کہ یہ مدرسہ کیا ہے اور کب سے چل رہا ہے تو آپ کے آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماسوم اے قوم اسلامی انسٹیٹیوٹ ایک تعلیمی اور سخافتی اور فلاحی ادارہ ہے ایک ایجوکیشنل کلچرل ادارہ ہے ایک ویلفر ادارہ ہے جس کے تحت ہم بچوں کی تعلیم کا احتمام کرتے ہیں اور مختلف سخافتی پروگرام سال بھر میں رکھتے ہیں جیسے شب قدر کے عامال ہوئے عید کے پروگرام ہوئے یا تیرہ رجب کا پروگرام ہوا اس طریقے سے تاکہ نوجوان بچوں میں اور نونحالان قوم میں ایک بیداری لائی جائے اور دین سے انہیں خریب کیا جائے دین کی معلومات میں اضافہ کیا جائے ماسوم اے قوم اسلامی انسٹیٹیوٹ ایک ایسا دینی ادارہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں چار سال سے چودہ سال کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے یہ ہفتے میں پانچ دن کام کرتا ہے پیر منگل چاہر شمبہ جمعیرات اور جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے اس میں اردو خوران دینیات پڑھائی جاتی ہے اور ہم نے دینیات پڑھانے میں ٹیکسٹ آڈیو ویڈیو ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں اور ساری تعلیم کو جائے فول یعنی بچوں کے لئے نشات آور بناتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کو اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے جتنا بھی ہومو کے خود مدرسے میں کروایا جاتا ہے کوئی بڑھن ان پر نہیں ڈالا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ قرآن اور اردو پہ ابتدا میں زیادہ توجہ دی جائے اور بعد میں دینیات انہیں قرآن کے سورے سکھائے جاتے ہیں ان کو لازمی دعائیں سکھائی جاتی ہیں نظم پڑھنا سکھایا جاتا ہے مجلس پڑھنا سکھایا جاتا ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ارادہ ہے کہ یہ اللہ نے توفیق انائت کی تو اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ہم چودہ سال سے بیس سال کے بچے جو ٹنت کلاس یا اس کے بعد دینیات کا رخ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے ہم وکیشنلی کورس رکھتے ہیں کبھی تین مہنے کا کبھی دو مہنے کا اور اس کے تحت ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں شارٹ اسلامی کورس کے نام سے ابھی اس کا فسٹ لیول ہم نے لیول ون ہم نے ختم کیا جس میں تقریباً ماشاءاللہ بائیس بچوں نے نام لکھایا تھا لیکن پندرہ بچے پابندی سے آئے اور انہوں نے امتحان دیا انشاءاللہ آج ان کے لیے پرائز ڈسٹیبیوشن کا احتمام کیا گیا ہے اللہ ان تمام بچوں کے علم میں اضافہ فرمائے اور انہیں دین محمد پر چلنے کی توفیق انائت فرمائے آپ یہ بتائیں ہیں ناظرین کو کہ یہ جیسے آپ کوئیس کمپیٹیشن آپ نے رکھا جیسے امتحانات لے رہے ہیں درائنگ کا ہو یہ کتنے سال سے کر رہے ہیں کتنے برس سے کر رہے ہیں اور خاص کر اسی ماہ میں کر رہے ہیں رجب میں ماہ رجب میں یا دوسرے ماہ میں بھی ہیں فی الوقت ماہ مبارک رجب میں چونکہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے ولادتوں کا مہینہ ہے بالقصوص حضرت علی علیہ السلام سے جو ہماری گہری عقیدت ہے اس کے تحت ہم سارے شہر کو چراغاں کرتے ہیں میلے لگاتے ہیں جشن کرتے ہیں تیرہ رجب سے سولہ رجب تک سارے شہر میں خوشیوں کی دھوم ہوتی ہے مگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جشن جتنے بھی رکھے جاتے ہیں وہ بڑوں کو تو جلب کرتے ہیں لیکن بچوں کے لئے ایسا کوئی خاص احتمام نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہم نے چاہا کہ ان مبارک ایام میں تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کے ان دنوں میں بچوں کو مولا کائنات سے خریب کیا جائے تو اب اس کے کیا راستے نکل سکتے ہیں تو ہم نے ان کو ایسے ڈرائنگ پیپر کلرنگ پیپر دیئے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق واقعات کے تصویریں بنی ہوئی ہیں جسے یہ رنگ بڑھتے ہیں بعض لوگ اسی مولا کائنات سے متعلق ریلیٹڈ سبجیکٹ کے اوپر ڈرائنگ کرتے ہیں تو اس ڈرائنگ کرنے سے اس کلرنگ کرنے سے کم سے کم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کیا کیا کوئی جنگ خیبر کا تذکرہ آئے گا تو بچے کے ذہن میں سوال ابرے گا جنگ اہد کی بات آئے گی شب زربت کا تذکرہ آئے گا یتیموں کی نوازش کی بات آئے گی ان تمام مرحلوں میں بچے سوچیں گے دو سال سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس سال میں نے ایک اضافہ یہ کیا کہ مولا کائنات کی زندگی سے متعلق ایک بکلٹ تیار کی جو آپ کی ولادت سے لے کر شہادت حضرت زہرہ تک اس میں مطالب شامل ہے اور اس بکلٹ کو میں نے عام کیا دیڑ سو کے خریب اور بچوں سے کہا کہ آپ انہیں پڑھ کر آئیے اور ملٹیپل چائز کوسچنز کے جوابات دے کر مختلف اس بکلٹ کے ذریعے میں نے بچوں کو مولا کائنات سے متعلق آشنائی کروائی اور اس کا امتحان لیا اس کا کوئیز لیا الحمدللہ کافی بچوں نے شرکت کی اب آج کے زمانے میں جہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کتاب نہیں ہے بڑا سخت ہے ان کو پڑھنے کی طرف راغب کرنا لیکن اس کے باوجود بچوں نے دیڑ سو بچوں نے اس کتاب کو لیا اور پڑھا اور آئے اور امتحان دیا یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک کامیہ بھی ملی ہے انشاءاللہ اگر ماباپ کا اسی طریقے سے ساتھ رہا اور مذہبی چینل جیسے یام شیعہ ٹی وی چینل جس نے اس طریقے کے پروگراموں کو فروغ دیا ہے اور ہمارا ساتھ دیا اور پچھلے سال بھی بالخصوص جناب حاشم صاحب نے اس پروگرام کے لیے اسٹیج لگا کر دیا اور سارے رکھ سکیں منعقد کر سکیں اور میں اسی طریقے سے علماء کرام کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کر بچوں کی حوصلہ افضائی فرمائی اور جناب فررق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اس گنجان آبادی میں جہاں پر مسروف کوئی جگہ ملنا مشکل ہے ایسی جگہ پر آپ نے یہ جگہ فرام کی تاکہ ہم یہ پروگرام کر سکیں میں تمام افراد کا فردن فردن بالقصوص ہمارے ساتھ جو ٹیم نوجوانوں کی کام کر رہی ہے اور میرے دونوں بیٹے خصوصاً جو انتک محنت کر رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں یہ تمام چیزیں تفصیلات میں آپ کو آگاہ کر بارا رہا تھا مجھو تدسلہ مولانا محمد عباس صاحب خبلہ یہ خود تمام چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں جنہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ جیسے آج کل سمارٹ سکوس آگئے ہیں جدید تعلیم کے سلسلے میں اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی محنت کی بچوں کو دلچسپی دلانے کے لیے جیسے میں نے ارز کیا کہ ایزی کوشنانسرز ہو یا چاہے سوال و جواب ہو ڈرائنگ ہو اس سلسلے میں نزبتاً بچوں کو ذرا زوخ و شوخ آئے اس سلسلے میں پروگرام منخط کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا چینل یام شیعہ جیسے ہمارے شہر ویلہ اور عزائے حسین میں ماہ رجب کو ہر ماہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے حیدر آباد دککن کو اس سلسلے کا فائدہ ہمارے محسود عباس صاحب خبلہ نے محمد عباس صاحب خبلہ نے بہت اچھی تریخے سے لوگوں کو راغب کیا اور خابل مبارک بات وہ والدین ہیں جو بچوں کو لا کر یہاں پر کلاسیں سٹین کروائے آج بھی بڑے اچھی تعداد میں بچوں نے امتحان میں بھی حصہ لیا ڈرائنگ بغیرہ میں بھی حصہ لیا یہ تمام کے لئے کلرنگ میں بھی حصہ لیا یہ جستجو صرف ہم تمام جتنے قوم کے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ غور فرمائیں اور جو ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ تمام کے لئے بھی مردوں یہ لڑکے لڑکیوں کے لئے تھا الہیدہ الہیدہ تھا میں اس وقت تو جو ہے صرف اور صرف لڑکوں کے جو پروگرام ہوا ہے ان کے نتائج کا اعلان اور انعامات تقسیم کیے دی جائیں گے یہ تمام کے لئے اور رہا جیسے خبلہ و کعبہ نے ارز کیا کہ بڑوں کے لئے تو جیشن کی محافل ہوتی ہیں مدھا کے محافلیں سجائی جاتی ہیں تو بچوں کے لئے کیا رقبت دلائے جائے وہ کھیل میں زوق شوق رکھتے ہیں تو ان کے لئے ڈرائنگ کا یہ ضرور رائے سے ہمیں عزت بخشیں کیونکہ ضروری ہے کہ ہم جیسے کام کر رہے ہیں خدمت گزار رہے ہیں چاہے علماء ہو ہم وہ حمت افضائی ہوتی اور ہم میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو ہم ہمیشہ میں خادم آپ کا ارز کرتا ہوں کہ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کوئی ہماری چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے پروگرام ہو تو آپ میں بارہا میں پروگرام میں ارز کر رہا ہوں کہ ہماری یامشیہ اسلامی ٹی وی چینل کے جانب سے ہر اتوار کے روز سنڈے کے روز بچوں کے لیے کوئی اس رہتا ہے پروگرام رہتا ہے اگر کوئی چود اس سلسلے میں بھی آپ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اسالے سواب ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسالے سواب دامیں درہمیں سخنیں قلمیں ہر چیز سے مدد کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ پروگرام شیئر بھی کرتے ہیں نیت کر لیں آپ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ اسالے سواب ہو تو آپ یہ پروگرام میں میں نے جیسے بچوں کے لیے ارش کیا تھا یہ بچوں کا امتحان بھی لیا گیا وہ تفصیل میں بتائیں ماشاءاللہ ایک بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پندرہ رجب کو لڑکیوں کے لیے جشن کا احتمام کیا تھا کلرنگ ڈرائنگ اسے رائٹنگ اور کوئیس کا احتمام کیا تھا بھرپور طریقے سے ان لڑکیوں نے حصہ لیا تقریباً دیڑ سو بچیاں شامل ہوئی اور اسے بھی انہوں نے زیادہ لکھے کلرنگ بھی بہت اچھا کی بیرون شہر سے لوگوں نے دوسرے اسٹیٹ سے بھی ہم کو نقاشی بھیجی ہے ڈرائنگ بھیجی ہے حاشم بھائی اگر وہ میں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا مہترمہ مدھے پردیش سے مولانا شیخ کریم کی دختر مہترمہ مرزا بطول مرزا نے یہ جنگ خیبر کے حوالے سے یہ ڈرائنگ تیار کی ہے اور انہوں نے تمام بچوں میں جتنے بھی بچے اب تک انہوں نے ڈرائنگ کی ہے سارے بچوں میں یہ بچی پہلا انعام پائی ہے پہلا انعام پائی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں مولانا شیخ کریم کو ان کے والدہ کو کہ اس ہنار بچی کی اور حمت افضائی کریں کہ یہ بہتر سے بہتر ماشاءاللہ اس کام کو انجام دے سکے بچی کس سنو سال کی ہے اور کونسی کلاس میں پڑھتی ہے مجھے کلاس کا تو علم نہیں ہے کالج جاتی ہیں انیس سال کی ہیں یہ لڑکی لیکن ماشاءاللہ بہترین انہوں نے کام کیا پینسل سے بہترین نقاشی بناتی رہتی ہیں یہ تو جانتا تھا میں لیکن اتنا خوبصورت جنگ خیبر کے بارے میں یہ تیار کریں گے اندازہ نہیں تھا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ اتنی دور سے بھیجا اور وقت سے پہلے بھیجا ماشاءاللہ آپ غور فرمائیں کہ تمام چیزیں جو بتا رہے تھے کہ بچی کی عمر جو ہے ونیس برس ہے اس دنیاوی شوخ ذوخ کے علاوہ دینی مذہب کے جو اتنی اچھا نقش و نگاری کر کے بھیجئے اس کے لیے ان کے والدین خابل مبارک باد ہے اور تمام میں مومنوں مومنات سے گزارش کرتا ہوں کررے ارس پر جہاں کہیں بھی ہے یہ تمام پروگرام دیکھیں اور حمد افضائی فرمائیں بچوں کی بھی اور اس کے علاوہ یہ پروگرام کو آپ شیئر فرمائیں کہ سالہ صحاب کے طریقے سے ہو ہمارے یامشی اسلامی ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کر دو آپ شکریہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اور یہ پروگرام جاری ہو ساری ہے اور انعامات کا میں انشاءاللہ اعلان ہوگا تو اس میں آپ ضرور ذہمات فرمائیں شرکت کی شارٹ اسلامی کورٹ میں ہم کو عزازی سنت دے رہے ہیں اور اس عزازی سنت کے دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا خرشت صاحب قبلہ سے خرشت حسن صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں وہ ان نوجوانوں کو ان بچوں کو سید جفعال حسین ابن سید باثر حسین لا اصل انعام تو وہی تھا جو انہوں نے حاصل کیا یہ ان کے ستنک میں ہے کہ یہ موبائن چھوڑ کے انڈور آٹڈور گیم بھی کھلیں انشاءاللہ میر تاسیت علی ابن میر آیاز علی میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ آکر اپنا میر ابو ابو الحسن آبیدی ابن مولانا میر جواد علی آبیدی انہوں نے بہت پابندی سے شرکت کی اس پورے کورس میں اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک مہترم جناب جناب احمد علی رزبی ابن ظلفقار علی رزبی اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک جناب میر راشد علی خان ابن میر مقف ملک ایکسیدن کی وجہ سے یہ شرک نہیں ہو سکے ان کے بھائی خاسم سے کہوں گا کہ یہ آکر میر خاسم علی ابن میر مقف ملک ان کا بھی دیکھیں راشدن اس سے ماہی اسلامی شاٹ پورٹس میں اس کے امتحان میں جو تیسرا انام اور تیسری پوزیشن جنہوں نے پائی اس خوشبخت لڑکے کا نام ہے مہدی علی عابدی ابن سید مصطفی علی عابدی اللہ مبارک اللہ مبارک مبارک ایک اور ذمہ دار اور ہنہار لڑکا آن حسین ابن باقر حسین انہوں نے اس امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اللہ مبارک طلب مہترم تلیب مہترم میر عمران علی ابن خدایت حسین صاحب انہوں نے اس امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ان کی سلامتی کے لیے سوڑ سلوات بھجیے مہترم 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 شکریہ مہترم 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 اسلامی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ماہ مبارک رجب میں ہر سال کلرنگ ڈرائنگ اس سے رائٹنگ اور کوئیز کا احتمال کیا جاتا ہے اس سال ہم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی پر ایک چھوٹی سی بکلیٹ جو ساٹھ سفے پر مشتمل تھی اسے تحریر کیا اور اس کا نام رکھا علی مظہر کبریہ اور اس بکلیٹ کو ہم نے طلاق کے درمیان عام کیا ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لڑکے اور لڑکیوں نے اس انتحان میں اس کوئیز میں شرکت کیا اور انام کے حقدار ہوئے میں ان کے دام یہاں پر پکار رہا ہوں اور اس عزاز کے لیے میں مولانا جناب شجی صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر انامات سے نوازیں طلب محترم میر حادی علی ابن میر نقی علی میر حادی علی ابن میر نقی علی دوسرا انام پانے والی شخصیت جناب طلب محترم محمد فیضان علی ابن محمد علی قان عرف اللن پہلی پوزیشن پانے والے جناب محمد عباس علی قان ابن محمد سجاد علی قان اللہ 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 محمد علی محمد اس ایک پروگرام ماسو میں اسلامی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جو رکھا گیا تھا مخالہ نویسی مضمون نگاری یعنی ایسے رائٹنگ ایسے رائٹنگ میں تقریباً بائیس بچوں نے شرکت کی لڑکے لڑکیوں نے اور ان میں سے تیسرا انام پانے والے جناب مرزا یاور علی صاحب میں اس انام کو دینے کے لیے مولانا محب عابد صاحب قبلہ اور مولانا افسر صاحب قبلہ ہمارے مدر سے کے استاد ہیں الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ڈائیس پر اور ان بچوں کو انام سنگل محمد عمران علی ابن ہدایت حسین انہوں نے ایسے رائٹنگ میں دوسرا انام پایا ہے جی پہلی پوزیشن پانے والے خوش بخت طالب جناب محمد علی حسین صاحب انہوں نے یہ پہلا انام پائے پہلی پوزیشن انہوں نے پائی شاید وہ تشریف نہیں لائے محمد علی حسین میں جناب میں دروائی کے انہامات کے اعلان کے لیے جناب مولانا علی حاجانی صاحب قبلہ مولانا حسین صاحب قبلہ اور جناب خیاض بھائی سے درخواست کرتا ہوں لے کو ڈائی دی جناب بشارت صاحب اگر یہاں موجود ہیں طالب انہوں نے دروائنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کیے بشارت بشارت ہیں بیٹا آئی ایشن نہیں جناب محمد علی ابن قمر حسین صاحب قمر حسین صاحب ماشاءاللہ بہترین انہوں نے دروائنگ پیشت ربابا کیا محمد علی ہمارے مدرسے کے طالب ہیں بہت پابندی سے پڑھتے ہیں بہت ذمہ دار بچہ ہے انشاءاللہ دیکھئے کتنی خوبصورت انہوں نے دروائنگ کی ہے اللہ ان کی توفیق آپ میں اضافہ کرے سلوات پڑھئے محمد علی دروائنگ میں دوسرا انہم پانے والے جناب محمد علی حسین صاحب کیا وہ یہاں موجود ہیں محمد علی حسین شاید وہ تشریف نہیں لائے یہ ان کے دوسری ڈروائنگ ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب سلوات پڑھے محمد والے محمد میں جناب باخر صاحب سے جناب حیدر ایرانی صاحب سے حاجی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ان تمام طالب تمام بچوں کو جو کلر ان میں اور رائن میں انہوں نے شرکت کی ہے ان کو یہاں پر تشریف لائیے اور اپنا انعام لے جائیے انشاءاللہ جناب زین نوید میر امتیاد علی خان رزبی میر امتیاد علی میر امتیاد علی ہم لے رہو انہی کے لئے رہو بس انشاءاللہ میر ازغر علی میر ازغر علی ابن میر نقی علی آپ دعائیں کے انعامات ہیں انشاءاللہ میر حادی علی ابن میر نقی علی محمد قائم محمد باقر ابن محمد باقر یہ دروائنگ کے انعامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں حسین علی ابن ازغر علی خان حسین علی ابن ازغر علی خان ریحان اسکری ابن سید اسکری سید ہے مولا علی علی مولا علی علی مولا علی